اسلام علیکم نواز شریف بمقابلہ سپریم کورٹ یہ اس سلسلے کی جو ویڈیو سم کر رہے ہیں ساتھویں ویڈیو ہے اس ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کے خلاف 1997 کا جو توہین عدالت کا مشہور زمانہ کیس تھا وہ کیسے آگے بڑا تھا اس کیس کی کاروائی کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف کس طرح کی کاروائیاں کی گئی تھی نواز شریف حکومت کے خلاف کس قسم کی سازشیں کی گئی تھی اس کیس کا پسمندر پچھلی جو چھے ویڈیوز ہیں اس میں ہم بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں یہ لڑائی تھی کیا شروع کیا ہوئی تھی وہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو سارا مطلق اس میں مل جائے گی ساری تفصیلات اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پچھلی ویڈیو میں ویسے بتا چکا ہوں میں کہ نواز شریف کے وہ کون سے بیانات تھے جن کی وجہ سے جن کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف تو ہی نے عدالت کا کیس شروع ہوا تھا اور ان بیانات کے پیچھے کیا وجوہات تھی کیوں انہوں نے وہ بیانات دیا تھے اور ان بیانات کے بعد سپریم کورڈ میں کیسے درخواست طائر ہوئی تھی یہ سارا پچھلی جو چھے ویڈیوز ہیں چھے پارٹس ہیں ان میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے اس کے اندر ہم بتائیں گے جب یہ کیس شروع ہوا اور یہ کیس جب چلا تو اس دوران کون کون سے اہم واقعات ہوئے اس دوران پارلیمنٹ کا کردار کیا تھا اس دوران جو فوجی قیادت تھی اس ٹائم کی اس کو کیسے استعمال کیا گیا نواز شریف حکومت کی جانب سے اس حصے میں میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اور میرے پاس کچھ جو ہیں وہ ڈاکومنٹس ہیں اس ٹائم کے جو سینئر وکیل تھے نواز شریف کی جو وقالت کر رہے تھے تو ہی نے عدالت کیس میں ایس ایم زفر صاحب ان کی کتاب ہے میرے پاس عدالت میں سیاست تو اس میں سے میں اہم جو واقعات ہیں وہ آپ کو بیان کروں گا ویسے الگ سے میں نے اس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہاں سے بھی میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا نہ ہوگا کہ اس دوران کیا ہوا تھا اس ساری لڑائی میں تو سب سے پہلے انتیس اکتوبر کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے چودھویں آئینی ترمیم جو تھی تریس اٹھے کے بارے میں اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کو اڑا دیا اس کے اوپر پارلیمنٹ سے تقاریر ہوئی نواز شریف جب پارلیمنٹ سے نکلے اسی روز انتیس اکتوبر کو انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی اور توہین آمیز بیانات دیئے کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اس ٹائم کی انہوں نے لوٹائزم کو زندہ کر دیا اس طرح کے بیانات دیئے تو ان سارے بیانات کے اوپر نواز شریف کے ان بیانات کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ میں درخواستے دائر ہوئی ان کے خلاف توہین عدالت کیس کے لئے یہ درخواستے دائر ہوئی یہ سارے ٹائم لائن میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں تیس اکتوبر کو توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ نواز شریف انہوں کی جو جماعت کے لوگ ہیں ان کے جو ایمپیز ہیں انہوں نے توہین عدالت کی ہے عدالت کے خلاف بیانات دیئے ہیں عدالت پر چڑھائی کی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تیس اکتوبر اندیس سو ستانوے کو درخواستیں دائر ہوتی ہیں ان درخواستوں کے اوپر کیا ہوتا ہے چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ صاحب تھے ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی جو بینچ ہے وہ جو ہے نواز شریف اور جو دیگر ملزمان ہوتے ہیں جن کے خلاف درخواستیں دائر کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیتا ہے کہ بارہ نومبر جو ہے نا بارہ نومبر کو آپ ان کا جو ہے نا جواب جمع کروائیں بارہ نومبر کو اس کی آپ یہ سمجھیں اگلی سماعت ہوتی ہے اس معاملے کے بارہ نومبر سے پہلے بارہ نومبر سے پہلے ایک اہم جو ہے وہ پیش رافت ہوتی ہے اور اس سارے معاملے میں انوال ہوتے ہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کنامت صاحب اس ان کے جو انوالمنٹ ہے اس کے بارے میں جو ایس ایم لفر صاحب ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ اکتر جو ہے اس پہ بتایا ہے کہ آٹھ نومبر کو کیا ہوا تھا آٹھ نومبر اب یہ دیکھ لیں توہین عدالت کا کیس نواز شریف کے خلاف شروع ہو چکا ہے اور نواز شریف کو خطرہ ہے کہ وہ جو چیف جسٹس کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے ہیں ماضی میں جیسا کہ انہوں نے ججز تائنات کرنے کی سفارش کی تھی اور ان ججز میں ایک ججز ایسے تھے جسٹس مونیر شیخ صاحب جنہوں نے اتفاق فونڈی کے خلاف فیصلے کی ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے وہ سینئر تنین ججز میں سے تھے ان کی تائنات کی سفارش بھی تھی لیکن نواز شریف نے ان کو تائنات کرنے کی بجائے سپریم کور ججز کی تعداد کو ہی کم کر دیا تھا اس کے علاوہ چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ صاحب تھے ان کے ساتھی ججز نے جیسے کہ موجودہ جو بہران ہے اس دوران چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے جو ساتھی ججز ہیں انہوں نے ان کے افتیارات پر ان کی ذات پر سوالات اٹھانا شروع کیا ہوا ہے ویسے ہی انہوں نے اس ٹائم سوالات اٹھانا شروع کر دیئے تھے یہ لڑائی اگست انیس سو ستانوے میں شروع ہوئے تھے یہ پیچھے میں نے جو ویڈیوز کی ہوئے ہیں ان میں ساری تفصیل اس کی بتائی ہوئی ہے اور اب یہ جو معاملہ تھا آگے چلا گیا تھا جب چودویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ دیا تھا سپریم قرار پاکستان میں تو یہ آگے توہین عدالت کیس والے مرلے کے اندر داخل ہو گیا تھا اسی پس مندر کے اندر اب توہین عدالت کا کیس شروع ہو چکا ہے نواز شریف کے خلاف بانا کو سماعت ہے بانا کو انہوں نے جواب دینا ہے پیش ہی ہے اس سے پہلے آٹھ نومبر کو جو ہے اس وقت کے جو چار بڑے کردار تھے پاکستان کے سیاست کے یا فیصلہ سازی کے جس میں اس وقت کے صدر پاکستان فاروق لگاری صاحب وزیراعظم نواز شریف چیف آف آرمیس ٹاپ جو تھے اس ٹائم کے جنرل جہانگیر کرامت صاحب اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب یہ جو چار بڑے اور پاورفل ادارے تھے ان کے نمائندگان تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے ملاقات ہوتی ہے آٹھ نومبر کو اور اس ملاقات کے بارے میں ایسیم زفر صاحب نے اپنی کتاب عدالت میں سیاست میں جو ہے لکھا ہوا ہے اس ملاقات کے اندر جو انہوں نے اہم بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں انہوں نے اپنے جو گھلے شکوے تھے چیف جسٹس نے نواز شریف کے خلاف کیے تو ان کے اوپر جو انہوں نے اپنے وہاں پہ جو گریبنسز تھی وہ بیان کی تو اس دوران جو آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت انہوں نے نواز شریف کی سائل دی اس ملاقات میں اب یہ جو سارا بہران تھا ساری لڑائی تھی اس میں ایک طرف جو تھے صدر فاروق لگاری اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے کیونکہ صدر فاروق لگاری کا بڑا کردار تھا نواز شریف کو حکومت ملانے کے لیے انہوں نے سوستانوے کے الیکشن میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی گرائی تھی ان کے کہنے پہ ان کی سازش میں یہ دونوں شامل تھے یہ حکومت گرانے والا جو بھی معاملہ تھا لیکن نواز شریف نے آتے ہی تیرمی آئینی تنمیم پہ تھا تو ان کے اختیارات کم کر دیئے اور صدر کو جو تھا وہ موسن کشی کی جو وہ کرتے ہیں وہ والا معاملہ انہوں نے کیا اور انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا صدر کو ان کے جو اختیارات تھے ان کے اوپر قدگن لگا دی رات و رات دو تہائی اکثریت تھی بھاری منڈیٹ تھا ان کے پاس اس بھاری منڈیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب انہوں نے صدر پاکستان کو جو تھا وہ کر دیا اور پارلیمنٹیرین کو تریسے ٹھیک کا قانون لاکر جو تھا اپنی مٹھی میں بند کر لیا وہ اس کی تفصیل پچھلی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں اس کے بعد انہوں نے اپنا جو روح تھا وہ کیا سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب تو اس لڑائی کے اندر ایک طرف صدر فاروق لگاری اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے دوسری جانب نواز شریف تھے اور یہ جو آٹھ نومبر کی ملاقات ہے اس کی تفصیلات سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو فوجی قیادت تھی اس ٹائم کی وہ نواز شریف کے ساتھ تھی تو ایک طرف یہ تھے جو اس ملاقات میں یہ ہوتا ہے کہ بھرپور سائل دیتے ہیں ایس ایم زفر کے بکور جو کہ نواز شریف کے وکیل تھے اس توہین عدالت بقدمے میں اور ان کے بکور نواز شریف نے انہیں یہ ساری روضات بتائی تھی نواز شریف نے انہیں یہ بتایا تھا اس ملاقات کے بارے میں آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامل صاحب انہوں نے نواز شریف کی بھرپور سائل دی تھی اور صدر نے ملاقات میں انہوں نے جنرل جہانگیر کرامل نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن بھی کام ہو دیا ہے چیف نے جب یہ کہا تھا چیف جسٹس نے کہ میرے اقامات پر اگر یہ عمل نہیں کرتے اگر میری سفارشات پر حکومت عمل نہیں کرتی جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے چیف کی جسٹس موجودہ کی سفارشات پر اور سپریم کورٹ کی جو سفارشات ہیں یا فیصلے ہیں ان کے اوپر حکومت کی جانب سے عمل درامت نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس ملاقات میں بڑی اعم بات کی تھی کہ اگر میرے جو اقامات ہیں یا سفارشات ہیں ان کے اوپر اگر عمل نہیں ہوا تو میں چیف آف دی آرمی سٹاف کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے خط لکھوں گا یہ انہوں نے اس ملاقات میں کہا اور آرمی چیف وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر اس بیان کے اوپر آرمی چیف نے یہ کہا اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں گے کہ فوج وزیراعظم کے خلاف استعمال ہو لیکن یہ تو مارشل لا ہوگا انہوں نے ایک طرح سے جو تھا یہ کہہ دیا کہ یہ تو مارشل لا ہوگا بھئی ہم جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے اپنا جو تھا انکار یہ قسم کا ہوتا ہے کہ آپ کیسے چاہیں گے اور ان کی موجودگی میں یہ بات کر رہے ہیں نواز شریف کی موجودگی میں کہ یہ تو مارشل لا کے مترادف ہوگا کے فوج جو ہے جو وزیراعظم کے خلاف استعمال ہو سپریم کورٹ کے کہنے پر حالانکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے سے مدد طلب کر سکتی ہے اپنے فیسنوں پر عمل درامت کروانے کے لئے انہوں نے اپنے ملاقات میں آرمی چیف نے یہ واضح کر دیا کہ وہ جو ہیں اس کو اچھا اس سفارش کو اگر چیف جسٹس کرتے ہیں مستقبل میں اچھا نہیں سمجھے گئے تو یہ ایک پسمندر کا اہم واقعہ ہے کہ چیف جو آرمی سٹاف تھے اس ٹائم کے وہ کس طرح سے نواز شریف کی جو لڑائی تھی سپریم کورٹ کے خلاف اس میں نواز شریف حکومت کی جو تھا وہ سپورٹ کر رہے تھے یہ آرمی نومبر کا واقعہ ہے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ بارہ نومبر کو کیا ہوتا ہے بارہ نومبر کی جو سمار تھی اس میں سینئر وقیب جو تھے ایسن ایسن زفر صاحب وہ پیش ہوئے نواز شریف کی جانب سے توہینی عدالت جو کیس تھا اس میں اور انہوں نے جو تھا کہا کہ ہمیں مولت دی جائے جواب جمع کروانے کے لئے جواب داخل کرنے کے لئے کہ ہم یہ جو توہینی عدالت کا کیس ہے اس میں جواب جمع کروا سکے سپریم کورڈ نے یہ کیا سپریم کورڈ آف پاکستان میں نواز شریف اور دیگر ملزمان کو سترہ نومبر کی تک مولت دیتی بانہ سے سترہ نومبر تک انہوں نے مولت مل گئی جواب جمع کروانے کی عدالت نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سترہ نومبر کی جو سمات ہوگی اس کے اندر نواز شریف جو وزیراعظم تھے اس ٹائم کے اور دیگر جو ملزمان تھے اس کیس کے وہ بھی عدالت کے اندر پیش ہو سترہ نومبر کی جو سمات تھی اس سے قبل چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ صاحب تھے انہوں نے ایک اور اہم کام کیا کہ انہوں نے اس کیس کی سمات کے لیے چونکہ یہ بڑا اہم کیس تھا اور حکومت کو یہ لگ رہا تھا جو انہوں نے بیانات دیئے تھے سپریم کورڈ آف پاکستان کے خلاف اور جو انہوں نے اقدامات کیا تھے سپریم کورڈ آف پاکستان کو کھوکھلا اور کمزور کرنے کے لیے اس کی آثارٹی کو انڈر مائن کرنے کے لیے اس پر انہیں یہ تھا ان کے تمام اقدامات کے تناظر میں کہ جو چیف جسٹس کا فیصل ہوگا وہ حکومت کے خلاف ہوگا اور وزیر آدم جو ہیں وہ نا اہل بھی ہو سکتے ہیں سترہ نومبر کو یہ کیا چیف جسٹس نے سجاد علی شاہ صاحب نے کہ انہوں نے پانچ رکنی بینچ تشکیل دے دیا اس پانچ رکنی بینچ میں کون ہوں تھا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب خود بینچ کے سربراہ تھے دیگر جو ججز تھے چار ان میں جسٹس بشیر جہانگیری شامل تھے جسٹس معمول قاضی جسٹس چودری محمد عارف اور جسٹس منیر شیخ اس بینچ میں شامل تھے اب اس میں دو جج صاحبان ایسے شامل تھے جن کی تیناتی کی مخالفت کر چکے تھے نواز شریف حکومت اور اسی تیناتی والے معاملے کے اوپر ہی یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی ان میں بالخصوص ایک جج جسٹس منیر شیخ ہیں جو بینچ کے اندر شامل تھے وہ ایسے جائے تھے جو ماضی میں اتفاق فانبی کے خلاف بطور جج لاہور ہائی کور فیصلے دی چکے تھے اور انہی کی تیناتی اور انہی کے نام کو بنیاد بنا کر انہوں نے مخالفت کی تھی چیف جسٹس کی سفارشات کی سپریم کورڈ میں انجزز کی تیناتی کی اور یہ ساری لڑائی چلی تھی یہ پیسلی ویڈیوز میں تفصیل سے ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں تو سترن نومبر کو جب کیس کی سمات ہوگی نواز شریف کے خلاف تو ہی نے عدالت کی اس کیس میں نواز شریف جو تھے سپریم کورڈ آف پاکستان میں پیش ہوئے عدالت نے انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ وہ خود بھی پیش ہوں گے تو وہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں پیش ہوتے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان میں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے جو بیانات تھے جو انہوں نے دیئے تھے اس کے خلاف چیف جسٹس کے خلاف اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اس بیان کے اوپر افسوس ہے جو میں نے دیا تھا یعنی کہ افسوس کا اظہار کیا اور ایس ایم زفر صاحب نے نواز شریف کے بہاب پر ایک بیان جمع کروایا اس بیان کے اندر دو صفارشات انہوں نے کی تھی جن کا انہوں نے ذکر کیا ہوئے اپنی کتاب کے اندر نواز شریف کا جو بیان تھا اس کے اندر جو دو صفار گزارشات تھیں سوری گزارشات وہ یہ تھی نواز شریف کا گزارش پہلی گزارش یہ تھی کہ میں عدلیہ اور بالخصوص سپریم کورڈ آف پاکستان کا احترام کرتا ہوں دوسری گزارش یہ تھی عدلیہ کی توہین کا مجھے کبھی تصور بھی نہیں ہوا نہ میں نے عدلیہ کی توہین کی اور نہ ایسا کرنے کا کبھی میرا ارادہ یا نیت تھی نہ ابھی ہے یہ دو گزارشات جو تھی یہ ان کے تحریری بیانات کا حصہ ہے اس کے بعد سپریم کورڈ آف پاکستان نے اس روز کی کاروائی چلی اور کیس کو ایک دن کے لیے یعنی کہ اٹھارہ نومبر کے لیے ملت بھی کر دیا اس کیس کی جو سماعت تھی جاری رہی الگ آتار اٹھارہ انیس بیس اور اکیس نومبر انیس سو ستانوے کو لیکن ان ان سماعتوں کے دوران اب نواز شریف سپریم کورڈ میں پیش ہو چکے ہیں افسوس کا ادھار کر چکے ہیں بڑی اہم جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل کے عدالتی بہران جو ہے اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہمیں لگے گا کہ یہ بھی ویسے ہی واقعات ہو رہے ہیں بیش ہوتے ہیں افسوس کا ادھار کرتے ہیں جو کوئی درشات انہوں نے کیا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں سترہ نومبر کی درمیانی رات کو یہ حکومت جو ہے نواز شریف کی یہ کاروائی ڈالتی ہے کہ آدھی رات کے وقت سترہ اور اٹھارہ نومبر کی درمیانی رات جسے کہا جائے گا اس میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں آدھی رات کے وقت اور توہین عدالت کا جو قانون ہے جس کے تحت نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا ہوتا ہے اس کیس میں ترمیم کر دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ابھی بہت ہی تیز رفتاری سے جو ہے چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی کا جو قانون ہے اس کو مندور کیا ہے یہی واردات ڈالی جاتی ہے اس روز یعنی کہ ایک طرف وہ ٹائم گین کر رہے تھے سپریم کورٹ سے وہاں پہ افسوس بھی کر رہے تھے دوسری جانے سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے اپنی عزت بچانے کے توہین کے ملزمان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کے اور ان کے خلاف جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے تحت چلنے کے اس کے اوپر یہ کیا تھا اس کو کم گر رہے تھے اس میں انہوں نے جو ترمیم کی توہین عدالت جو قانون تھا اس ٹائم کا اس کے اندر جو انہوں نے ترمیم کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ترمیم انہوں نے یہ کی کہ اگر سپریم کورٹ توہین عدالت کیس میں کسی بلزم کو یا کسی فرد کو شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے یا اس کے خلاف فیصلہ جاری کر دیتی ہے نواز شریف کے خلاف تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا لیکن نوٹس انہیں آیا ہوا تھا اور فیصلے کا انہیں جو تھا خدشہ تھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی آئے گا ترمیم انہوں نے یہ کی تھی کہ اگر جو سپریم کورٹ کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے توہین عدالت میں کسی کو یا اس کے خلاف کنوکشن ہو جاتی ہے فیصلہ آ جاتا ہے سزا ہو جاتی ہے تو اس شو کاز نوٹس کے خلاف یا اس کنوکشن کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا حق ہوگا اس کو جس کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہو اور وہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہوگی وہ سپریم کورٹ کے وہ ججز نہیں سنیں گے بلکہ وہ باقی ججز سنیں گے جو اس بینچ کا حصہ نہیں ہوگی جنہوں نے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا ہوگا یا وہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہوگا کسی کے خلاف تو نواز شریف نے اس طریقے سے پارلیمنٹ کا استعمال کر کے جیسا کہ وہ آج تک کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو توہین عدالت کی ایسے بچانے کی کوشش کی یہ قانون سازی انہوں نے کی سترہ اور اٹھارہ نومبر کی جو درمیانی رات تھی اس کو اور اس سے پہلے جو تھا وہ جا کے عدالت میں افسوس کا اظہار بھی کر گیا تھے کہ مجھے افسوس ہے اور جو گزارشات کی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اس دوران نواز شریف حکومت جو ہے وہ ایک اور بڑی اہم واردات ڈالتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف کوئیٹہ کی جو ریجسٹری ہے سپریم بوٹ کا جو کوئیٹہ میں بینچ تھا اس میں وہاں پہ درخواست دائر کروائی جاتی ہے اور یہ درخواست کیا ہوتی ہے یہ جو درخواست دائر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف اس میں ان کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان جو تائیناتی ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے بینچ جو ہے جو کوئیٹہ میں بیٹھا ہوا بینچ ہے اس کے میں آپ کو بیمران بھی بتا دیتا ہوں اٹھارہ نومبر کو جنہوں نے اس درخواست کو ایڈمیٹ کیا تھا سنا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے چیف جسٹس کو کہا تھا کہ فل کوٹ بنائی جائے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے اس بینچ میں تین جج ساہبان تھے جو کوئیٹہ میں بیٹھے تھے جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب جسٹس ارشاد حسن خان صاحب اور جسٹس خلیل اور احمان خان صاحب یہ تین ججز سے کوئیٹہ میں جنہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کی تائیناتی کے خلاف دائر ہونے والی اس درخواست کو ایڈمیٹ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی انٹیرم آرڈر جاری نہیں کیا یعنی کہ اس طرح کا کوئی آرڈر انہوں نے جاری نہیں کیا کہ چیف جسٹس کو وہ کام سے روک دیتے وہ کر سکتے تھے اس طرح کا آرڈر جیسا کہ آج کل کے چھوٹے بنچز بیٹھ کے اور بعد میں یہ چیزیں ہوئے ہوئی تھے مطلب وہ بیٹھ کے سوم موتو کے اوپر کہتے ہیں کہ سوم موتو کیسز کے اوپر کاروائی روک دینی چاہیے آج کل کے جو بینچ یا ججز صاحبان جو ہیں وہ اپنے نوٹ جاری کرتے ہیں یا اپنے فیصلے کے اندر لکھتے ہیں تو انہوں نے کوئی انٹیرم آرڈر جاری نہیں کیا لیکن انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ اس معاملے کے اوپر آپ بینچ بنائیں اس معاملے کو دیفنے کے لیے فل کورٹ بنائیں تاکہ وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے یہ جو تھی چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے لیے نواز شریف حکومت کی ایمہ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے اور کہا گیا اور جو اس ٹائم کی جو چیزیں تھی ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ دھمکی تھی یہ قسم کی کہ یہ جو کیس ہے اس کو چھوڑیں یہ معاملہ ختم کریں نواز شریف جو ہے اس کو ریلیف دیں برنہ یہ جو معاملہ ہے نا اگلی باری پھر اس کے اوپر اور طرح سے جو ہے معاملہ اٹھایا جائے گا اور اگلی دفعہ پھر انہوں نے کیا بھی اور طریقے سے کہ چیف جسٹس کو سجاد علی شاہ صاحب کو کام کرنے سے روکنے کے ایک آمات جاری ہوتے ہیں وہ پھر اگلی سٹوری میں میں اس کی تفصیل بتاؤں گا یہ کافی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں اگلی سٹوریز کے اندر رکھوں گا تو کوئٹا بینچ والی یہ ڈیویلپمنٹ ہو گئی ایک جو ہے قومی اسمبلی سے تو ہینے عدالت کی اس میں تنمیم اور دوسرا یہ کوئٹا بینچ کی یہ کاروائی ہے اٹھارہ نومبر کو جو دوسرا جو چیف جسٹس کا حمیتی جو اس ٹائم کے لوگ تھے یا ناصر تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تیرہویں آئینی تنمیم کو جس کے تحت اٹھامن ٹو بی کا اکتیار تھا حکومت گرانے کا صدر کا اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور وزیراعظم کے دیگر اکتیارات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا تھا اس کو سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کر دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کی سماج جو ہے ستائیس نومبر کو ہو گئے تو یہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اور تلوار لٹک جاتی ہے نواز شریف حکومت کے اوپر اس دوران اب یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی سے توہینے عدالت کا تربیمی قانون یہ پاس کروا لیتے ہیں رات و رات لیکن جو اس ٹائم کے صدر ہوتے ہیں فاروق لگاری صاحب وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ چل رہے ہوتے ہیں سجاد علی شاہ صاحب کے موقف کے اوپر اور ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جیسا کہ موجودہ جو صدر پاکستان ہے آریف علوی صاحب وہ سپریم کورٹ جو ہے یا چیف جسس عمر اطاب بندیال صاحب جو ہیں ان کے اقدامات جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور دیگر جو جسس کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے جو یا پر کٹنے والا قانون ہے چیف جسس کا اس کے اوپر ان کا جو موقف ہے اس چیز کے حساب سے میں بتا رہوں تو فاروق لگاری کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ یہ جو قانون ہم نے پاس کروا لیا اس کی توسیق کریں جاوز اصلا تاکہ یہ جو ہے یہ قانون کی شکل اتیار کر جائے اور یہ نافذ العمل ہو جائے فوری سے ہی اور نواز شریف کو ریلیف مل جائے تو ہی نے عدالت کیس کے اندر اس حوالے سے انیس نومبر کو دیکھیں اٹھاروں کو وہ کروا رہے ہیں انیس کو وہ کہتے ہیں کہ صدر جلدی جلدی دسکت کر کے اس معاملے کو نمٹا دے انیس کو نواز شریف جو ہے لگاری صاحب جو تھے صدر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ان کا جو کردار ہے اس کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بیس نومبر کو صدر فاروق لگاری صاحب جواب دیتے ہیں نہیں کروں گا توہین عدالت قانون کی بات ہو رہی ہے بیس نومبر کو ایک اور کروائی ہوتی ہے کہ وہ جو توہین عدالت کا قانون ہے جو تنمیمی قانون جو پارلیمنٹ سے پاس کیا جاتا ہے بل اس کے خلاف جو ہے پیٹیشن دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانون اس کو قرار دیا جائے یہ اس کے اندر پر استعدہا ہوتی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے انٹیرم آرڈر جاری کر جاتی ہے کہ جو صدر ہے فاروق لگا رہی ہو اس بل کی توسیق نہ کریں اس کو منظور نہ کریں اس کے اوپر تسکت نہ کریں اور اگر اس بل کی توسیق ہو جاتی ہے اگر صدر نے کر دی ہوئی ہے اس دوران جب یہ آرڈر جاری ہو رہا ہے تو یوں سمجھا جائے کہ اس بل کو موطل سمجھا جائے جیسا کہ ابھی سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے چیپ جسٹر کے پار کارنے والے قانون کے اوپر بل کے اوپر اسی طرح کا اس ٹائم آرڈر جاری ہوتا ہے تو یہ آپ جیک سکتے ہیں کہ موجودہ اور اس ٹائم کا جو یہ سارا معاملہ ہے اس کے اندر کیسے جو تھی ایک قسم کی مشابیت پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ حد تک پائی جاتی ہے اس ٹائم کا صدر کا گردار اس ٹائم کی پارلیمنٹ کا گردار موجودہ صدر کا گردار موجودہ پارلیمنٹ کا گردار اور سپریم کورٹ کے خلاف اس ٹائم کی قانون سازی اور موجودہ قانون سازی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب نواز شریف حکومت کو پتا چلتا ہے کہ معاملہ کہیں سے نہیں بن پا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف تو ایک دفعہ وہ پھر جو ہے وہ بلاتے ہیں آرمی چیف کو کہ آپ آئیں میدام دیں اور ہمیں بچائیں آرمی چیف جو تھی جنرل جانویر قرامت صاحب وہ ترکی کے دورے پر گیا ہوئے تھے اور اس ٹائم کی جو خبریں ہیں یا جو باتیں ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف نے اسے درخواست کی کہ آپ واپس آئیں اور یہ جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بچائیں ریلیف دلوا کر دے آرمی چیف جو تھے وہ واپس آتے ہیں انیس نومبر کو دورہ ترکی چھوڑ کے وہیں سے واپس آ جاتے ہیں پہلے وہ وزیراعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں پھر وہ ایوانِ صدر میں جا کے وہاں جا کے صدر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں بڑی اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں اس معاملے کے اندر اس معاملے میں بڑی اہم ملاقاتیں کرتے ہیں تاکہ وہ ریلیف دلوا سکیں نواز شریف کو کسی طریقے سے اس معاملے سے بچا سکیں اس دوران یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کی سماعت چل رہے ہوتی ہے چیف جسری جو تھے سجاد علی شاہ صاحب ان کے اوپر وہ قانون سازی کوئی اثر کرتی ہے نہ کوئٹا پینچ کا جو دباؤ یا دھمکی امیز یہ تھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ بلائی جائے تاکہ آپ کی جو تائناتی ہے اس کا فیصلہ کر سکیں اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو کیس ہے نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا اس کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سماعت جو ہے اور وہ جو کاروائیہ اس سے نواز شریف کا جو کیمپ ہے جو حکومت ہے اس کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نواز شریف جو ہے نہ اہل ہو جائیں گے تو آرمی چیف جو ہے وہ یہ کردار ادا کرتے ہیں اس دوران اکیس نومبر کو جو اہم کردار ان کا ہوتا ہے سارے معاملے کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کی مولت جو ہے وہ دلوا جاتی ہیں اکیس نومبر کو یہ ہوتا ہے کہ توہینی عدالت کا کیس نواز شریف کے خلاف ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے اور یہ جو التواہ ہوتا ہے یہ دلواتے ہیں مبینہ طور پر جو سارے ذرائع کہتے ہیں اور ایسیم زفر صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے جو اس نواز شریف کے لگے تھے کہ یہ جو التواہ تھا یہ دلوایا تھا آرمی چیف نے اور اس طریقے سے ان کو بہت بڑا ریلیف مل جاتا ہے ستائیس نومبر تک کیس جو ہے وہ ملتوی ہو جاتا ہے اور کیس کی اگلی سماعت اکیس نومبر کو ملتوی کر کے ستائیس نومبر کو رکھ دی جاتی ہے اور یہ جو چیف جسٹس کی جانب سے یہ التواہ دیا جاتا ہے آرمی چیف کے کہنے پر فوجی کی عادت کے کہنے پر اسی جو التواہ ہے یا یہ جو مولت ہے یہ مولت ثابت ہوتی ہے چیف جسٹس انہیں کام سے روک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو واقعات ہیں سپریم کورڈ پر حملہ ہوتا ہے باقی چیزیں بڑی خوفناک قسم کی ہوتی ہے اور یہ جو ایک مولت ہوتی ہے یہ قسم کی یہ مولک ثابت ہوتی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کے لیے اس سے آئندہ کے جو واقعات ہیں اس لڑائی کے وہ بڑی امیت کا حمل ہے اور ان کے اوپر ہم بات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں کریں گے